سندھ حکومت پر عوام کے دلوں میں نفرت کے بیچ بونے کا الزام پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زمان کہتے ہیں بلاول دو روز کراچی پانچ دن دبائی میں گزارتے ہیں یہ عوام کو بنیادی سہولتوں کی دستیابی میں ناکام ہو چکے کراچی میں دودھ کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں کر سکتے سندھ حکومت سے ساڑھے بارہ لاکھ ٹن گندم فوری ریلیس کرنے کی اپیل یہاں پہ ان کا کیا غرض ہے ان کا یہ غرض ہے کہ کسی طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کی مومنٹ کو کامیاب کرنا ہے اٹھارہ تاریخ اگر پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس سے پہلے یہاں پہ گندم کا بھران پیدا کر دینا ہے آٹے کے ریٹ بڑھا دینے چھینی کے ریٹ بڑھا دینے عوام کو پانی جیسی سہولیات جو ہے وہ فرام نہیں کرنی ہے تاکہ عوام کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے یہ وفاقی حکومت کے لئے جو وہ نفرتیں پیدا کر سکیں تو یہ ریٹ کا ڈیفرنس ہے اندازن اگر آپ پنجاب اور صرف سندھ کے اندر کمپیریزن کریں تو بیس روپے کلو کا جو ہے وہ سیدھا سیدھا فرق آ رہے ہیں جس کی جو ذمہ دار ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی صبحی حکومت ذمہ دار ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ساڑھے بارہ لاکھ ٹن میں آپ سے پھر دوراؤں گا یہ اس وقت صبحی حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے گوڈاؤنوں کے اندر یہ پڑاوا ہے اچھا اب اس کے پیشے راز کیا ہے یہ چاہتے کیا ہیں کیا ان کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ ساڑھے بارہ لاکھ ٹن یہ گندم غائب کر دیں گے کیا یہ پرائیوٹ سیکٹر کو بیچ دیں گے ان کے اندر یہ بجریاں بھر دیں گے ہم یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف آلڑی ایک کیس چل رہا نیپ کے اندر جس میں لاکھوں بوریاں گندم کی جو ہے وہ سرکاری گوڈاؤنوں سے غائب ہو گئی ہیں